کراچی میں حبس اور گرمی کی شدت برقرار ہے سپر ہائیوے گلشن حدید گڑاپ اور اطراف میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش شروع ہو چکی ہے سماگرمائیدہ زمزم سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں زمزم تیز بارش ہو رہی ہے اور یہ کراچی کے مضافاتی علاقے کہلاتے ہیں آئسہ آئسہ اس سسٹم کراچی میں بھی داخل ہو رہا ہے محکمہ موسمیات کے جانب سے تو ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مضافاتی علاقوں میں بھی یہ سسٹم داخل ہو بسکلی یہ شہر کا شمال و شمالی مشرق علاقے ہیں جن میں تھندر سیلس بنے ہیں کل بھی محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہو سکتا ہے بارش ہو لیکن کل وہ بارش نہیں ہو سکی تھندر سیلس بنے تو تھے لیکن ان کے اثرات ہمیں دکھے نہیں تھے صرف بیریہ ٹاؤن کی اطراف میں جو ہے وہ بوندہ باندھی کل بھی ہوئی تھی جبکہ آج کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آج بھی سپر ہائیوے گلشن حدیث گڑاپ اور اس کے اطراف کی جو علاقے ہیں ان میں پہلے تو تیز ہوایں چلی ہیں پہلے اسے جو ہے وہ مٹی کا توفان آیا اور اس کے بعد ایک دم سے بارش شروع ہو گئی لیکن اگر میں کراچی کے مضافاتی علاقوں کی بات کروں تو اب تک شہر میں حفظ اور گرمی کی شدت اسی طرح برقرار ہے لیکن محکمہ موسمیات کی جانت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے امید ظاہر کی گئی ہے کہ کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں بھی جو ہے آپ سے کچھ دیر بعد یہی تھندر سیلس اثرات دکھائیں گے صحیح جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ یہ اثرات کراچی میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر بھی تیز بارش ہو سکتے ہیں مضافاتی علاقوں میں تو ہو رہی ہے سردار سرفراز صاحب محکمہ موسمیات کے ڈی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لے گئے ہیں سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے شمال مشرقی علاقوں میں یعنی مضافاتی علاقوں میں تو بارش شروع ہو گئی ہے سردار صاحب مین سٹی میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ بارش ہوگی آج دیکھیں اس میں زیادہ امکان وہی کراچی کے جو مشرقی اور شمال مشرقی علاقے ہیں اور بلکل شمالی علاقے بھی تو اس میں بھی چانسز ہیں بنے ہوئے ہیں ادھر تھنڈر سلز بنے ہوئے ہیں وہاں پر ڈسٹ آم بھی کئی کی جگہ میں آیا ہے جو پی ایف والوں کا بیس ہے بلاری پہ وہاں پر چودہ ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے اور اس سے پہلے ڈسٹ آم آیا ہے تو زیادہ امکان انہی علاقوں میں ہے اسی طرح کراچی کا جو بلکل شرقی کا بلکل اینڈ ہے یعنی آپ گلشنی عدید وغیرہ کہہ لیں اور اس سے جو پرے علاقے ہیں وہاں پر چانسز ہیں زیادہ چانسز انہی علاقوں میں ہیں اور ادھر ویسٹ کی طرف امکان کم ہے ساؤچ کی طرف امکان کم ہے لیکن ایسٹ اور نورک ایسٹ میں زیادہ ہے اچھا کتنی بارش ہو سکتی ہے ہیوی رین ایکسپیکٹڈ ہے جی کسی کسی جگہ میں یعنی سوپر آئیوے کے علاقوں کے ساتھ اور ادھر گلشنی عدید تو نہیں لیکن اس سے اور ایسٹ کی طرف آپ جائیں ہمپیر وغیرہ کے ساتھ ان میں کئی مارڈرئٹ اور کئی ہیوی شاورز ہیں اچھا اور کل بھی یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا یا پھر یہ آج ہی ختم ہو جائے گا زیادہ امکان تو یہ ہے کہ آج ہی ختم ہو جائے کیونکہ کل اس کے اتنے امکان نہیں ہے سسٹم مین اس کا زور ٹوٹ جائے گا آج اور وہ ایسٹرن فن کی طرف شفٹ ہو جائے گا ادھر بدین تھٹھا اور پخہ سمرکوٹ سائٹ پہ ادھر کل بھی ہوگی اچھا اس کا مطلب یہ ہوا سردار صاحب جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو جو مین سٹی ہے جیسے ساؤت کے علاقے ہیں اور ویسٹ کے علاقے ہیں اور ایسٹ کے علاقے ہیں یہاں پر بارش کا امکان نہیں ہے مین سٹی میں یہاں پر ہو سکتی ہے لیکن لائٹ رین کا امکان ہے یعنی آنڈی و آنڈی تو چل سکتی ہے کیونکہ دیکھیں کراچی کے تین اطراف میں اس وقت جو ہیوی تھنڈر سیلزم فارمیشن ہوئی ہوئی ہے ان کی تو اس کی انفلوئنس میں ڈسٹ آم آ سکتا ہے وہ تو کراچی کے کسی حصے میں بھی آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ لائٹ رین ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سردار سرفراہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے محکمہ موسمیات کے ڈی جی ہمیں بتا رہے تھے کہ کراچی کے مشرقی علاقے اور شمال مشرقی علاقوں میں تو اس وقت بارش ہو رہی ہے بہت شاندار مناظر بھی ہیں جو سماح آپ کو اپنی ٹیلیوجن سکین پر دکھا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹ آم بھی آیا ہے بہریئر ٹاؤن کے بھی ہم یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بارش ہوئی ہے اور بتا رہے تھے گلشن حدید کے علاقوں میں بھی بارش ہوئی ہے لیکن سردار سرفراہ صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ مین سٹی میں اتنی ہیوی بارش نہیں ہو سکتی اس کا امکان نہیں ہے ہلکی بارش ضرور ہو سکتی ہے اور کل کے بارے میں بھی بتا رہے تھے کہ کل بھی ایسا کوئی بارش کا امکان نہیں ہے تو کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر تو بارش ہو رہی ہے اچھی خاصی بارش انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کی گئی ہے چودہ میلی میٹر بارش بھی ریکارڈ کی گئی ہے ایک علاقے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر تو بارش ہو رہی ہے لیکن جو اگر مین سٹی کی بات کی جائے ساؤت کے علاقوں کی بات کی جائے ویسٹ کے علاقوں کی بات کی جائے تو سردار سرفرازی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بارش کا امکان نہیں ہے